بلا 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 کوئی کتاب نہیں آئے گی اب آؤ مدرسے میں آٹھ سال کا بچہ کھڑا ہوگا کیوں؟ اس لیے کھڑا ہوگا کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغس کے پنوں کے اندر ہے ہماری کتاب ہماری سیدہ کو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جب آپ قرآن کے راپ پر سارے لوگ کھانے ہو جائے یہ حضرت نے کہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نوری کنفرنگ حضرت علمہ دکٹر روح الامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ وطہار سورہ رحمان میں موجود ہے ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کو اپنی کہنے والے پاکستو نہیں مصطفیٰ ہم سنیوں کی جان میں موجود ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسیحت الہی کے علم پاک میں یہ باتیں تھی حضرت ابراہیم is not the last prophet حضرت موسیٰ حضرت یحیہ حیت زکریہ حضرت غزر حضرت جانیال حضرت یونوس حضرت یوسف حضرت یاسہ حضرت شعیب حضرت ابراہیم آخری نبی نہیں ہے حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے حضرت دعود آخری نبی نہیں ہے سلیمان آخری نبی نہیں ہے ارے بدلنے دو دنیا والوں کو کتابیں اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا انجین لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی زبور لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی تیلمودہ تختیوں پہ آئیزایہ تختیوں پہ غزدو الغزلات دختیوں پہ سلاتین دختیوں پہ انکر دختیوں پہ مطا دختیوں پہ مرکوس دختیوں پہ لوکا دختیوں پہ یوہنہ دختیوں پہ جانیسس دختیوں پہ ایسایا دختیوں پہ اکسونس دختیوں پہ ایمتیس دختیوں پہ میاکس دختیوں پہ لیکن خدا کی قسم قرآن پاک روز اول ہی سے دنہ پہ لکھا جارا نارے تکمیر نارے رسالے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام 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 علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِئِنُ الْمُبِئِنُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْخَمْدُ لِلَّهِ غُبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے عرب کے سورج عجم کے چاند مکی سردار مدنی تازدار ہم بنہگاروں کے خریدار حبیبِ پروردگار جنابِ محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ پاک پڑھنے کی سعادتِ حسنہ حاصل کر لیجئے پڑھئے باوازِ بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم سلو علیہ صلات وسلام علیہ کے یا رسول اللہ حضرتِ حافظ و قاری محفوظ بھائی اور ہمارے برادرِ مکرم فہم بھائی اور شہنواز بھائی کا محبت نامہ بذریے ٹیلی فون کانوں سے ٹکرایا میں آپ کے دیارِ محبت شیو نگر شیو نگر آیا ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے اسٹیج بھی علماء شورا قررہ خطبہ نقبہ سے پر ہی نہیں بلکہ کمالِ تفقین تک پہنچا ہوا ایک طرف جہاں آبرو اہلِ سنت قاطعِ کفر و بیدت حامیِ دین و سنیت خلیفہِ حضور مفتی آزمِ ہند استاذ القررہ والعلماء حضرتِ اللامہ مولانا حافظ و قاری الحادر شاہ محمد انوار الحق مصطفی صاحب قبلہ مدز اللہ العالی جلوہ گر ہیں ان کے ساتھی استاذ العلماء حضرتِ اللامہ حاشم القادری صاحب ساتھی ساتھ استاذ العلماء حضرتِ اللامہ مولانا مفتین عیم الدین صاحب قبلہ مصباحی اور ان کے علاوہ بھی دگر علماء شورا قررہ ہیں اور نقبِ آزمِ ہندوستان مسیحہِ الفاظ حضرتِ اللامہ حضرتِ اللامہ قادری صاحب قبلہ اور ان کے علاوہ شاہن شاہ ترنم جناب سراز صاحب قبلہ جابیر صاحب سرازی جناب زہیر الدین صاحب قبلہ اور نپالی صاحب حضرتِ اللامہ جابی صاحب سب ہے میں پہلی بار یہاں آیا سب کو بائنیم نہیں جانتا بس اتنا کہوں گا کہ شکارِ ماہ کے تصطیرِ آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے یہ نوجوان سب یہاں بیٹھے ہوئے اگر تھوڑا سا بول دیں تو جلسہ اگر اٹھ کے اگر پہنچ جائے اوپر بمبے میں جو دوستی بیلڈنگ ہے اور دشمنی بیلڈنگ یہ بیلڈنگ اس سے بھی اوچھے چلے جائیں میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں دیکھو نوجوانوں عرص نوری سے حضرت علامہ مفتی ابراہیم علیہ الرحمہ رحمت اللہ علیہ کا ایک پیغام جو پوری زندگی انہوں نے آپ کو سنایا میں اپنے مفہوم میں ادا کر رہا ہوں دیکھو نوجوانوں ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا لو اور عرص نوری سے آپ ایک پیغام لے جائیں کیا کہ بنو خالد صفت انسان سب لوگ مل کے بولیں بنو خالد صفت انسان جو ہوگا دیکھا جائے بھان اللہ پیچھے والے انتظار میں بیٹھے ہیں بنو خالد صفت انسان جو ہوگا دیکھا جائے گا اور بسا لو دل میں تم قرآن جو ہوگا دیکھا جائے گا آواز ہمیں لوگ بھگانے کی تیاری کر رہے ہیں پھر سے بولا رہے ہیں یہ شیر سن لے آپ کہ یہی پہ دے گے اپنی جان جو ہوگا دیکھا جائے گا یہی پہ دے گے اپنی جان جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں جائیں گے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا ماشاءاللہ اسٹیج پہ تو بہت لوگ ہیں پتا نہیں ہے صرف دیکھنے کے لئے ہیں کہ کچھ بولیں گے بھی یا ہم لوگ چلے جائیں گے تب بولیں گے بہت زیادہ گیترنگ بھی بہت دھیانک ہے چلے آپ میری تقبیر کی بھی بسالو دل میں تم قرآن اب آئیے پیرے طریقت کی بہت شاندار تقبیر ہوتی ہے میں بچپن سے حضرت سے جڑا ہوا ہوں بہت کچھ سکھا ہوں حضرت سے دیکھیں آپ دوستو اور سے نوری میں آئے حضرت پیرے طریقت حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا پیغام سنے آپ کہ آج کی دنیا نولج کمپنڈیشن کی دنیا ہے گیانو بگیان کی دنیا ہے حکمت اور سائنس کی دنیا ہے پرتیوکتہ کے سنسار میں علمی مقابلے میں رب کائنات نے اسلام کو وہ روشنی اور تابانی عطا کی ہے کہ اگر سارے مذہب کے لوگ اپنا اپنا چراغ جلائیں اور اس کے بیچ میں ایک دیا اسلام کا رکھ دیا جائے تو ایسا مضمون ہو جائے گا وہاں بز میں میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اسلام آئے گا وہ روشنی بخشے گا کہ دنیا کی ساری روشنیاں اسلام کے آگے مان پڑ جائیں گی اور سے نوری میں آنے والوں سنو ہر مسلمانوں پر فرض ہے کہ مختلف علوم و فنور مختلف تحزیب مختلف زبانوں کا مطالعہ کرے پھر اس کے بعد اسلام کی غالب تحزیب کو اپنی زندگی میں اس قدر روا کر دے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ساری انسانی زندگیوں پر اسلام کی لہر چھا جائیں اور یہ بات کب ہوگی جب نولج کمپنیشن کے زمانے میں آپ اتنا علم و گیان رکھتے ہو حضور پیرے طریقت فرماتے ہیں اے مسلمانوں سنو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں سنو قرآن پاک دیکھنے میں کتابوں کی طرح ایک کتاب ہے مگر ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہے کہ ہم قرآن کی حقیقت کو دیکھ سکے خدا کی قسم کوئی تارہ اتنا روشن نہیں جتنے روشن قرآن کے لفظ ہیں کوئی ہیرہ اتنا قیمتی نہیں جتنے قیمتی قرآن کے لفظ ہیں کوئی شکر اتنی مٹھاس نہیں رکھتی جتنے میٹھے قرآن کے لفظ ہیں قرآن نور ہے قرآن شعور ہے قرآن روشنی ہے قرآن ہدایت ہے قرآن طاقت ہے قرآن نجات ہے قرآن گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھانا جانتا ہے ہارے ہوئے کو جدوانہ جانتا ہے جو لوگ قرآن پہ اتراز کرتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں یا تو وہ جاہل ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور اپنی جہالت کے وجہ سے قرآن پہ انگلی اٹھاتے ہیں یا اتراز کرتے ہیں یا تو وہ جھوٹے ہیں تیسرا کوئی اپشن نہیں یا تو وہ جھوٹا ہے یا جاہل ہیں اور جب وہ دلیل سے باتیں نہیں کر پاتا تو کہتا ہے ہم قرآن کو جلائیں گے ابے نادانو تم جلانے کے بات کرتے ہو امریکہ ہو بلٹانیا ہو لینڈن ہو فرانس ہو روس ہو جاپان ہو چین ہو چائنہ ہو ہانگ کانگ ہو بے کانگ ہو سنگ کانگ ہو سنگاپور ہو میوزیلینڈ ہو آئرلینڈ ہو سزرلینڈ ہو نیپورڈ لینڈ ہو سو تخریقہ ہو ان تمام ممالک میں لوگ قرآن پاک کو چوم رہے ہیں سینے سے لگا رہے ہیں ایمان لا رہے ہیں دنیا کی بڑی بڑی انویسٹریوں میں لوگ قرآن پاک پہ پی ای 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 ڈی کر رہے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے سب سے زیادہ جس کے حوالے دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے سب سے زیادہ جس کے ریفریز دیے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہے قرآن پاک کو پڑھ کر لو سمندروں میں جا رہے ہیں قرآن کو پڑھ کر لو آسمانوں میں اڑ رہے ہیں ہوائی جہاز بنا رہے ہیں موٹر کار بنا رہے ہیں زمین کھوک کر سونا چاندی ہیرے موٹی نکال رہے ہیں تب ہی تو علامہ انوار مصطفی صاحب پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سہنوں میں جنگلوں میں بیعبان میں پڑھو مینار گر پڑھے تو مہدان میں پڑھو یہ بے خرار نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کجھ ہونے والا کیا ہے پڑھے حق میں نارے تکبیر نارے ریسال علمائے نے سنا نارے تکبیر نارے ریسال بولیے بولیے کل ہونے والا کیا ہے میں تو پیچھے دیکھ ہی نہیں رہا ہوں ورنہ میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کیونکہ جہاں میں کھڑا ہوتا ہوں وہ اتنا خاموشش نہیں رہتا ہے اس لئے آپ ہی کام چلوائیے ادھر دیکھنے کی ضرورت بھی نہ پڑھیں ادھر دیکھیں آپ لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں سنو اور آج کے جلسے سے لے جاؤ قرآن پاک یہ جو ہماری کتاب ہے یہ جو اتری ہے نا ہماری کتاب یہ انسانوں کے ہدایت کے لئے اتری ہے خدلی ناس انسانوں کے ہدایت کے لئے اور اس کی تائید تصدیق تائید تصدیق سپورٹ اگر حضور پیرے طریقت کریں علامہ حاشم القادری کریں علامہ مفتی نعیم الدین مصباحی کریں ہمارے فہیم بائے شہنواز صاحب کریں علامہ زیاء اللہ کریں ہمارے جو ہیں یہ بھائی جان کریں یہ تمام عالمہ کریں کون سی بڑی بات ہے یہ کتاب تو وہ کتاب ہے اپنے تو اپنے غیر بھی تاریف کرتے نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ غیر بھی تاریف کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کہو گے کیسے میں کہوں گا اسے Harvard University in America Harvard University in America is the biggest university in the world Harvard University in the world in America دو سو نو ایکڑ میں پھیلی ہوئی university کوسٹین شہر کے قریب امریکہ میں بیسٹ ایجوکیشن کے لیے دنیا کے تھری بیسٹ ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن کے لیے مانی جاتی ہے مسلمانوں قربان ہو جاؤ اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا اچھے ہونے کا میں سمیر کے بولونا یارو سب یہاں سوا بول قرآن پہ نہیں بولے گا تو کس پہ بولے گا بولو سبحان اللہ اس ونویسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا اچھے ہونے کا لا جواب ہونے کا لا رائب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے دروازے پر لکھا ہے اگر آپ کو معنی دے جانتے ہیں بلیز ریسائنڈ دا پرار سبحان اللہ اے دنیا والو اگر تم دنیا کے سارے سبجیک پر حاوی ہونا چاہتے ہو تو قرآن پاک کو پڑھو سارے سبجیک پر حاوی ہو جاؤ گے اتنی بڑی کانفرنس اتنی بڑے لوڑے سنیں آپ اب میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا ڈاکٹر موریس بکائی کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں جو سترہ سال قرآن پہ ریسرچ کیے ایمان لے آئے ایمان لے آئے ڈاکٹر موریس بکائی ایک ہی آیت پڑھ کر ایمان لے رہے اور ہم تو چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ آیتیں پڑھتے ہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے ایک آیت پڑھ کر ایمان لے رہا ہے ڈاکٹر موریس بکائی کہتا ہے جب میں نے اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دندہ علی جب زو لو جی فرم قرآن بائی لو جی فرم قرآن ساکی لو جی فرم قرآن ایمبریالو جی فرم قرآن اینڈالو جی فرم قرآن اوشن لو جی فرم قرآن میتیشن فرم قرآن ہسٹیریان فرم قرآن میٹیشن فرم قرآن میٹیشن خدا کی قسم دنیا میں جتنی علوم ہے سب کا سرچشمہ قرآن پاک ہے پر ہو اور نارے تکبیر نارے رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا سبحان اللہ اب جو میں بولنے جا رہا ہوں پورا مجمع کھڑے ہو کے انشاءاللہ اس کا استقبال کرے گا جو لوگ قرآن پہ بکواس کرتے ہیں وہ اپنی بکواس کو اپنی پاکٹ میں رکھیں اور یہ دیکھیں القرآن یہ ایک بک ہے لکھنے والے ڈاکٹر دیدات ہیں وہ لکھتے ہیں اب سنیں جو لوگ قرآن پہ اتراز کرتے ہیں وہ سن لیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے 1975 سم یو ایس سائنٹیسٹ بیلدہ لارجز پاور فو سوپر کمپیوٹر پال خریون سوپر کمپیوٹر انیس سو پچھتر میں امریکہ کی سائنٹیسٹوں نے ایک بہت بڑا کمپیوٹر بنایا جس کا نام ہے خریون سوپر کمپیوٹر آپ کو کچھ جانچنا ہو اس میں ڈال دو ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں اسی میلین آپریشن کر کے دے گا ایٹی میلین آپریشن ایک سیکنڈ ایٹی میلین آپریشن ایک سیکنڈ یہ کمپیوٹر اتنا پاور فول ہے آپ مسلمانوں چھومو اپنی کتاب پر رسول فاق پر سبحان اللہ سبحان اللہ رسول ملا تو رسولوں میں لا جواب کتاب ملی تو کتابوں میں سبحان اللہ نارے تکبیر نارے مسال بہت کو کتاب ملی اپنے ساتھ دو یار ساتھ دو یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ تو یہ کمپیوٹر میں قرآن پاک اس میں جاچنا کو ڈال دو ایک سیکنڈ میں ایٹی میلین آپریشن کر کے دے گا یعنی ایٹی میلین اینگل سے جانت کے ریزل دے گا اب سنیا قرآن پاک کمپیوٹر کی سارے انفرمیشن کو کنسیڈ کر کے سوپر کمپیوٹر کی چیپ میں ڈالا گیا کمپیوٹر کی سارے انفرمیشن کو کنسیڈ کر کے سوپر کمپیوٹر کے چیپ میں ڈالا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا پوچھا گیا سنو if human want to قرآن ہواس لوڈے in the computer and the question قرآن پاک کو کمپیوٹر پہ لوڈ کیا گیا اور پوچھا گیا if human want to if human want to write a book 안에 کیا دونیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرح کوئی کتاب لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں answer was given by the computer قرآن کے رام برسارے لوگ خانے ہو جائے یہ حضرت نے کہا ہے نارا تکبیر نارا رسالہ نوری کنفرنس حضرت علماء دکٹر رول عمی نارا تکبیر نارا رسالہ وقت دہا اور سورہ رحمان میں موجود ہے ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کو اپنے کہنے والے پاکستو نہیں مصطفیٰ ہم سنیوں کی جان میں موجود ہے نارا تکبیر نارا رسالہ سائنس دار روح الامین ماشاء اللہ اللہ حق کے بولو چپ ہوں کسی وجہ سے پتھر مجھے نہ جان دل پہ اثر ہوا ہے تیری بات بات کا ماضی کو لاؤڈ آنے دے تاریخ کی قسم سو سو جواب گونگا تیرے ہر سوال سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ہر سوال کا اور وطن سے غداری کبھی کر نہیں سکتا اپنے محور سے مسلمان کبھی گر نہیں سکتا تم نے دیکھے نہیں اسلام کے عظمت کے اصول لاش کل سکتی ہے ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ لاحق کے بولو قرآن واز لوڈڈ اندہ کمپیوٹر قرآن واز لوڈڈ اندہ کمپیوٹر اور پوچھا گیا دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کے طرح بک لکھنا چاہے تو لکھ سکتے ہیں انسر پر دیا گیا بک لکھوں بک لکھوٹر کمپیوٹر نے کہا آپ کو نہیں چیدے چک SAP کپ لکھے مل کر سکتے ہیں کوئی count ایمپاسیوں ایمپاسیم سکتے ہیں ایمپاسیب ایمپاسیب چکتے ہیں شکتے ہیں ایمپاسیب ایمپاسیب ایک سال ction سال 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 اسپہن جیتوس کیدھ تو بھی قرآن کا ہم فلا بنانا محال ہے محال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کمپیوٹر آج کہہ رہا ہے بہت موڈن فورٹی ٹکڑا پرمیٹی بک مائی قرآن تولدی اس کل ان اجتماع تل انس وال جن علا ان یعطو بمثل ہادا القرآن جمع ہو جائے اگر ممکن تھا جواب لے آتے اس کا کام ہو جاتا لیکن نہیں مشرکین عرب بھی کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدرو ہنین میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے مگر قرآن کا جواب ناممکن ہے آج امریکہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ فلسطین پہ بمباریا کرنا آسان ہے مگر قرآن کا جواب محال ہے مہاران ہو مہارے 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 اللہ وکر اللہ وکر جن کیا بات ہے بھائی جتا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہک کے بولو سبحان اللہ اور لہک کے بولیے سبحان اللہ قرآن کل بھی لا جواب تھا آج بھی لا جواب ہے کل بھی موجزہ تھا آج بھی موجزہ ہے کل بھی دنیا آجز تھی آج بھی دنیا آجز ہے کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے آج بھی ہو رہی ہے کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے آج بھی لاکھوں حافظ ہیں کل بھی کلورو عالم تھے آج بھی کلورو عالم ہیں قرآن کے سامنے کل بھی دنیا کونگی تھی بونی تھی آج بھی بونی ہے قرآن کل بھی بےمثال تھا آج بھی بےمثال تھا نارے تکویر نارے رسالت سبحان اللہ اور بولیے سبحان اللہ اللہ ریویل بک قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے دنیا میں تین کتابیں سو صحیفیں تین کتابیں موجود تھیں اب مجھے بتاؤ پلیس ٹیل می تو قرآن پاک کے کیا ضرورت تھی تو معلوم ہوا ان میں وہ باتیں نہیں تھیں جو نظام کائنات قرآن لے کے آئے قرآن کے نام پہ بولو جو نظام کائنات قرآن لے کے آیا اچھا اور سنیے میرے نبی سے پہلے دنیا میں جتنے انبیاء کرام تشریف لائے یا تو کسی کتاب کو لے کر جلوہ گری یا کسی کتاب کے پیروی کروانے کے لئے جلوہ گری ہوئی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا انبیاء کرام کے مقدس زندگیاں ان کی کتابیں ایک صدی کے اندر اندر ہی بدل دی گئی نہ کتابیں محفوظ رہی نہ زندگیاں محفوظ رہی اب سوال پیدا ہوتا ہے سیونگر والو کہ اللہ نے کتابیں نازل کی تو بندوں نے کیسے بدل دیا تو آؤ میں تمہیں بتاؤں مشیعت الہی کے علم پاک میں یہ باتیں تھی حضرت عبراہیم is not the last prophet حضرت موسیٰ is not the last prophet حضرت عیسیٰ is not the last prophet حضرت یحیٰ is not the last prophet حیت زکریہ is not the last prophet حضرت عزیر is not the last prophet حضرت جانیال is not the last prophet حضرت یونس is not the last prophet حضرت یوسف is not the last prophet حضرت یسیٰ is not the last prophet حضرت شعیب is not the last prophet حضرت عبراہیم آخری نبی نہیں ہے حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے نبی نہیں ہے حدد دعود آخری نبی نہیں ہے سلیمان آخری نبی نہیں ہے ارے بدلنے تو دنیا والوں کو کتابیں اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوا کر ہوگا مگر جب رب کائنات نے اپنی آخری نبی کو مبوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی نہیں بدلی جائے گی قال اللہ تبارک و تعالی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ ذِكْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُنْ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہمیں افاظت کرنے والے ہیں انجین لکھی گئی دختیوں پہ لکھی گئی زبور لکھی گئی دختیوں پہ لکھی گئی تیلمودہ دختیوں پہ آئیزایہ دختیوں پہ غزد الغزلات دختیوں پہ سلاتین دختیوں پہ انکر دختیوں پہ مطا دختیوں پہ مرکوس دختیوں پہ لوکا دختیوں پہ یحنہ دختیوں پہ جانیسس دختیوں پہ آئیزایہ دختیوں پہ اکسونس دختیوں پہ اپتیس دختیوں پہ مراج دختیوں پہ لیکن خدا کی قسم قرآن پاک روز اول ہی سے دنہ پہ لکھا جارا نارے تکبیر نارے رسالت پتی پتی پھول پتی پتی پھول بستی پستی کریا کریا نارے تکبیر قرآن پاک قرآن پاک اب جس کی فرمائش ہے میں اس فرمائش پہ آ رہا ہوں جس تقریر نے مجھے یہاں سے لے کر کے اے میرے کا تک فون آنے لگے اب آئیے اس طرح تو میں کہتا ہوں عیسائیوں کی ساری کتابیں یہودیوں کی ساری کتابیں نصرانیوں کی ساری کتابیں بستانیوں کی ساری کتابیں جینس کی ساری کتابیں جینیوں کی ساری کتابیں چینیوں کی ساری کتابیں اولاٹو کی ساری کتابے پلاٹو کی ساری کتابے سکرات کی ساری کتابے بکرات کی ساری کتابے زرتش کی ساری کتابے کنفیشنس کی ساری کتابے نیوٹن کی ساری کتابے ٹارگن کی ساری کتابے بوربچوک کی ساری کتابے دہریوں کی ساری کتابے ایتھشٹوں کی ساری کتابے کالوں کی ساری کتابے گوروں کی ساری کتابے جنس کی ساری کتابے اومس کی ساری کتابے اوٹس کی سارے کتابیں ایتیلیوں کی سارے کتابیں گوٹیلیوں کی سارے کتابیں اوٹنس کی سارے کتابیں جمع کر جمع کر مسلمان جمع کر جمع کر put on the ocean put on the ocean سمندر میں ڈال دو ڈال دو and call them call them اے تورہ آہ اے زبور آہ اے انجیل آہ دھما پت آہ دھنا پت آہ ستا پت آہ زنت آہ عوستہ آہ دساتیر آہ گاتہ آہ مہتہ آہ مرکس آہ لوکہ آہ یوہنہ آہ سروج آہ پیدائش آہ حقوق آہ استثناء آہ آدھی گراند آہ گرو گراند آہ دسم گراند آہ لون آہ سیچنگ آہ لیچنگ آہ بیچنگ آہ ٹیچنگ آہ جینیسس آہ ایکسیڈیس آہ لیفٹیکس آہ نمبرز آہ ایکسیس آہ مارکس آہ 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 چھوٹے سے مدرسے میں جاؤ بناو اے قرآن آہ آج سال کا بچہ آ جائے گا مہان اللہ نہ رہی تکبیر نہ رہی رسالت ماشاءاللہ بہت سال کا آج سال کا بلا 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 کوئی کتاب نہیں آئے گی آہ مدرسے میں آج سال کا بچہ کھڑا ہوگا کیوں اس لیے کھڑا ہوگا کی دنیا کی ساری کتابیں کاغس کے پنوں کے اندر ہے ہماری کتاب ہماری سیدہ کو رب نارے تکبیر نارے رسالت نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت یا رسول اللہ مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام ملکِ ہندوستان ملکِ ہندوستان ملکِ ہندوستان مذہبِ اسلام حضرت دکٹر رول عمین صاحب کبرا ملکِ نارے تکبیر اللہ وقمہ سبحان اللہ بابا سبحان اللہ آئیں گے آئیں گے لاحق کے بولو لاحق کے بولو 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 سبحان اللہ اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اب آگے دیکھیں آپ سنیں آپ آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹر یاڈ کتاب لکھنے والا انسان ہے حافظ و قرآن کے اہمیت کو دیکھو عالم دین کے اہمیت کو سمجھو آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے ڈاکٹر یاڈ کتاب لکھنے والا انسان ہے انجینئر برتے ہو کتاب لکھنے والا انسان ہے پروفیسر بنتے ہو کتاب لکھنے والا انسان ہے لائر بنتے ہو کتاب لکھنے والا انسان ہے دنیا میں ڈاکٹر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان پروفیسر کتاب لکھنے والا انسان لیکن خدا کی قسم یہ حافظ قرآن جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے رحمان ہے اس لئے میں پوچھتا ہوں ان کے گروہوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی کتابیں آپ کے سینوں میں ہیں یہودیوں کے کرشنوں کے دہریوں کے ایتھسٹوں کے تو کہیں گے نو 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 we do not have a complete book in our chest نو 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 ہمارے کتابیں ہمارے سینوں میں نہیں ہیں لیکن یہاں پہ آجائیے آٹھ سال کا بچہ ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے دس سال کا بچہ ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے بیس سال کا نوجوان ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے دیس سالہ نوجوان ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے پچاس سالہ صاحبِ فراش ہیں پورے قرآن کو سینے پہ لیے ہوئے ہیں ترے دنیا والوں جب دنیا حافظ قرآن کا جواب نہیں لاسکتی تو صاحب قرآن کا جواب کہاں سے لائے گی جب نقش قدم کی برابری نہیں ہو سکتی تو شاہ عمم کی برابری کیسے ہو سکتی ہے سرکار بے مثال ہیں اپنی صفات میں ان کا جواب کوئی نہیں کہے نارے تقریر نارے رسالت اور اپنے ایمان کو تازہ کریں پوری دنیا آج ہمارے پیچھے ہاتھ دھوکر نہیں نہا دھوکر پڑی ہے لیکن تیزی کے ساتھ اگر کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو اسلام ہے بے شک اسلام ہے تم جتنا تراش ہوگے اتنا ہی سیوا ہوگا اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہرا اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جرمنی میں ایک بہت بڑا ایتھس تھا جو ایک نمبر کا دشمن تھا اللہ کا کرم ہوا آشی کے قرآن بن گیا ان کا نام ایمین ایکسپٹڈ اسلام ان جرمنی چونکہ میرا کام ہے دکھانا تو میں دکھاتا بھی ہوں ان کا نام ہے اردھر اگنر میں انہیں ایک انویسٹی ان جیپان جرمنی یہ ایمان لاتے ہیں ہزاروں لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو تو بہت بڑا دہریہ تھا ایتھس تھا کیسے یہ ہوا چلی مخالفت میں موافقت کیسے تو اس نے کہا ایک اکٹو میمین میرے ذہن میں ایک بات آئی یہ آئی کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کرسٹین پیپل سے کہ میں صحیح انجیل مقدس آپ لوگوں نے انجیل کا نام سنا ہے نا وہی دبلیکیٹ انجیل یہی ہے جو کچھ ہے تبدیل شدہ وہ یہی ہے تو عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ اپنی مذہب سے محبت کرتے ہیں عیسائیت سے اور اپنی کتاب انجیل مقدس سے بہت قریب ہے اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے محبت ہم اپنے مذہب یہودیت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب توراہ یعنی بائبل سے بہت قریب ہے اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اسلام کے نام پر یہ دھیویں آج لہک کے بولو اور لہک کے بولیے ییس اور اپنی کتاب قرآن مقدس سے بہت قریب اس نے کہا میں نہیں جانتا who is right who is wrong کون صحیح ہے کون غلط ہے کون معروف ہے کون مجھول ہے کون ردی ہے کون فاسد ہے کون مائوب ہے کون اچھا ہے میں نہیں جانتا I should research میں research کروں گا who is right who is wrong وہ ایک کاتیب کے پاس گیا جس کا کوئی مذہب نہیں تھا اس نے کہا تمہیں سب لوگوں کا دعویٰ ہے مسلمانوں کا یہودیوں کا عیسائیوں کا کہ اپنی مذہب سے محبت کرتے ہیں اپنے اپنے کتابوں سے قریب ہے میں نہیں جانتا تمہیں کام کرو ایک duplicate انجیل بناو ہم جانتے ہیں یہ پہلے سے duplicate ایک duplicate انجیل بناو ہاو بھائی کرنا کیا ہے اب کیا کرنا ہے سنے گوھر سے اور عظمت اسلام پہ حقانیت اسلام پہ جھومیں وہ کہتا ہے سنو اس میں 27 باب ہیں قان大مże اور اitھر کرنے کے بعد ایک مہینے میں کتاب complete ہوئی انجیل وہ لے گیا پادری کے پار کہا لیجئے پڑھئے گا میں لکھا ہوں یہ میرا پتہ ہے پڑھ کے بتانا میری کوشش کیسی ہے میرا گھر اس محلے میں ہے ہاو بھائیہ وہ اپنے گھر اب یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی پادری جائے گا چرچ اور جا کے انجیل کو کھولے گا تو تو گرم ہو جائے گا میری ٹھوکائی کرے گا مطا کو مرکس میں مرکس کو مطا میں لوکا کو یوہننا کو یوہننا کو لوکا میں خروج کو ادھر ادھر وہ تو میری آکے بہت پٹائی کرے گا مگر وہ کہتا ہے دن گزرے ہفتے گزرے مہینہ گزر گیا مگر وہ میرے پاس نہیں آیا دن آئی انڈر اسٹوڈ میں سمجھ گیا کہ انجیل کی حفاظت بالکل نہیں ہے اگر حفاظت ہوتی تو اس کو اس میں غلطی کا پتہ چل جاتا اس کے بعد اس نے بیبل لی اور اسی کاتب کے پاس گیا کہا کچھ کرو گے بولا کیا کرنا ہے کہا جو باتیں خروج میں ہیں پیدائش میں کرو جو پیدائش میں ہیں خروج میں کرو استثناء کو احبار میں کرو احبار کو مکاشفہ میں کرو مکاشفہ کو حبکوک میں کرو جو دریائے نیل میں ہوا ہے اس کو کوہے تور پہ کر دو اور جو کوہے تور میں ہوا ہے دریائے نیل میں کر دو ادھر ادھر کرنے کے بعد کتاب کمپلیٹ ہوئی کتاب کو لے کے گیا یہودیوں کے عالم کو ربائی کہتے ہیں کہا سر آئیو ریٹین بائبل آئیو کھم ٹھو گیفٹ یہ میرا پتہ ہے میں لکھا ہوں پڑھ کر بتانا میری کوشش ٹھیک ہے کے نہیں وہ اپنے گھر یہ اپنے گھر اب جا کے درنا ارے ابھی وہ جائے گا سینیگون یا گھر اور جیسے ہی بائبل کو کھولے گا دیکھے گا ارے جو باتیں ایکتس میں ہیں جینیسس میں کر دیا جینیسس کو ایکسوڈس میں ایکسوڈس کو لیفتیکس میں خروج کو پیدائیس میں دریائے نیل کو کوہے تور پہ اٹھایا ہے کوہے تور کو ذریعہ نیل پہ لے آیا ہے وہ تو آکے میری پٹائی کرے گا مگر وہ کہتا ہے دن گزرے ہفتے گزرے مہینہ گزر گیا مگر وہ میرے پاس نہیں آیا دن آئے انڈیسٹوڈ میں سمجھ گیا کہ بائبل کے حفاظت وہ قرآن پاک کو لیتا ہے قرآن پاک کو لیا اور گیا اسی کاتب کے پاس جو کارنامہ کر رہا تھا کہا اس میں بھی کچھ کرو اس نے کہا واقع بے چل بے واقع بے چل بے do not do anything میں کچھ نہیں کر سکتا وای محلے میں رہنا ہے کہ نہیں محلے میں رہنا ہے اور وہ چوک گیا تورا میں کیا زمور میں کیا انجل میں کیا عیدت میں کیا چل موجہ میں کیا چینیسٹس میں کیا اکسوٹس میں کیا اور قرآن کے بارے میں بولتا ہے واقع بے جو نات کرو anything ہم کچھ نہیں کروں گا محلے میں رہنا ہے کہ نہیں سمجھ نہیں پایا اس نے کہا تُو نے وعدہ کیا اس تو کرنا پڑے گا دو ہزار ڈالر میں نے دیئے ہیں کہا میں یہ کرتا ہوں پلین آیا میں شریف پلین آیا لکھ دیتا ہوں تم کو جو کرنا کر لوگے وہ شریف پلین آیا تے لکھ دیتا ہے جتنا لکھنا ہوا وہ اس قرآن شریف کو نسخے کو لے ایک لیبری میں جاتا ہے ایک قرآن نکالتا ہے جس میں زبر زر پیش ہے وہ بیٹھا قرآن کو کھولا دیکھا اس میں زبر ہے تو اس میں زیر کر دیا اس میں دیکھا پیش ہے اس میں شد کر دیا اس میں دیکھا متسل ہے اس میں منفصل کر دیا وہاں دیکھا لازم ہے تو یہاں پر جو ہے جائز کر دیا ادھر کا ادھر کرنے کے بعد وہ قرآن پاک کو لے کے حافظ قرآن کے پاس گیا اتنی آسانی سے نہیں سنا ہوں گا میرے دوستوں میں ایک قلیجہ نکال رہا ایک ایک کی شرکت قرآن کے لیے بولو ارے بولو قرآن کے لیے ایک ایک جو کھڑے یہ کب بولیں گے جب میں چلا جاؤں گا مظفر پرتب بولیے سبحان اللہ اب سنیں آپ وہ قرآن کو لے کے حافظ قرآن کے پاس گیا حافظ قرآن عالم دین کی اہمیت کو سمجھو مسلمانوں حافظ قرآن کے پاس جاتا ہے جو اللہ بھائی اور جانے کے بعد کہتا ہے حافظ جی ایوہ ریٹین قرآن ایوہ کامٹی جویو گیف تمہیں آپ کو یہ قرآن دینے آیا میں لکھا ہوں یہ میرا پتہ ہے پڑھ کے بتانا میری کوشش کیسی ہے حافظ جی اپنے گھر یہ اپنے گھر اب یہ جا کے بیٹا سو رہا تھا یہ سوچا نا کہ جب ستر فیصد والے سنسٹ فیصد والے پائیسٹ فیصد والے نہیں آئے جو جرمنی میں ہیں اور یہ تین فیصد والے کیا آئیں گے سبحان اللہ جب ستر پرسنٹ والے نہیں آئے ان لوگوں نے بھی سوچا تک کربلا میں کہ ہم بائیس ہزار ہیں بہتر کیا کر لیں گے بائیس کا پتہ نہیں بہتر چھائیں گے یہ کیا کر لیں گے تین پرسنٹ آئیں گے وہ آرام سے سو رہا تھا مگر وہ کہتا ہے even three days had no past ابھی تین دن بھی نہیں گزرے تھے کہ کوئی میرے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹ کھٹا رہا تھا کھٹ کھٹا رہا تھا when I come to out جب میں باہر آیا آئی سا میں نے دیکھا حافظ جی was in serious mood حافظ جی serious mood میں بولے ارے نالائی پلو پتھے گدے کہاں سے لکھوایا ہے بولا جmbہ تعطیب سے کہاں σε سو کے لکھتا ہے کیا تو یہ کیا ہے گوھر سے دیکھ اب یہاں پہ زیر ہے اللہ کی قسم یہاں پہ زبر ہے یہاں پیش ہے یہاں پہ متنے하는데 بولو سمعے کے یہاں منفصل ہیں یہاں معنقا ہے یہاں مقابلہ ہے یہاں وقف جبریل ہے یہاں وقف منزل ہے یہاں پہ سکتا ہے یہاں سکوت ہے جتنی کتابات میں غلطیاں کی تھی حافظ جی نے سب کو کٹ کٹ کر 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 الگ کر دیا اسی وقت وقت دہریہ سجدے میں گیرا اور کہنے لگا کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرح پرانے پاک نارے تکبیل نارے رسالت نارے تکبیل بلندہ واسے نارے تکبیل نارے رسالت نوری کانفرنس نوری کانفرنس شاعر اسلام محمد علی فیضی فیضانِ اعلی حضرت مسلکِ اعلی حضرت مسلکِ اعلی حضرت حضور مفتی انوارو الحق صاحب قبلہ مصطفی نارے تکبیل نارے رسالت ماشاء اللہ آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں صرف بیٹھ جائے ماشاء اللہ علمائی کرامی سے اقبال کر لیں گے آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ یہ سب لوگ بیٹھئے بھائی بھائی بیٹھ جائیے بھائی آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے بیٹھئے آئیے 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 سبحانا آگئے یہ دیکھئے آپ کے در حردی لزیز شایر اسلام جناب قاری محمد علی فیضی مکمل آنوبان شان کے ساتھ ترشیف لات چکے تو دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف قرآن پاک سم میں ملاوٹ ہو سکتی ہے مگر قرآن پاک میں تو میں نے مان لیا کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب مکمل محفوظ ہے شروع سے آخر تک تو کوئی اور کتاب نہیں بلکہ قرآن پاک ہے اب مجھے ایمان لانے سے کوئی روک نہیں سکتا آج تو بڑا مسئلہ چل رہا ہے پوری دنیا میں دیکھیں آپ ہمارے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کر نہیں نہاں دھو کے بلکل پڑے ہوئے ہیں دیم اور سمندر رہ کے پڑے ہوئے ہیں لیکن خدا کی قسم اس کے باوجود دنیا میں کوئی مذہب پھیل رہا تو وہ اسلام ہے اسلام ہے اور اگر کوئی جنوری میں اسلام کی برائی کر رہا ہے تو فروری میں ایمان لے آ رہا ہے اللہ کے کرم سے جو فروری میں کر رہا ہے وہ مارچ میں ایمان لاتا ہے مارچ والا اپریل میں اپریل والا می میں می والا جون میں جون والا جلائی میں اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرہا رہا ہے سبحان اللہ میں ایک شیر پڑھ رہا ہوں فرمائش کے طور پہ ہاتھوں کو اٹھائے کہیں یا رسول اللہ پوری دنیا جو ہے ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں لیکن ہمارا مذہب پھیلتا جا رہا ہے شیر سنے آپ کہ نکل کر سبحان اللہ بولو اس شیر کو میں یہاں نہیں اصحاب قحف کے سامنے پر چھوڑا ہے لہا کے بولو نکل کر کفر سے اسلام کے دامل میں آئیں گے ایک ایک شرکت لہا کے بولو یا رسول اللہ نکل کر کفر سے اسلام کے دامل میں آئیں گے خدا کے سامنے وہ ساں بھی اپنا سر جھکائیں گے خدا کے سامنے وہ ساں بھی اپنا سر جھکائیں گے اس شیر کو اٹھا لینا ایک دن ایسا بھی آئے گا یہاں سے لیکن وہاں تک بولیے نا مجھے بلکل یقی ہے میرے خواجہ ایک دن ایسا بھی آئے گا مسلہ 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 وہ پیچھائیں گے نمازیں ہم پڑھائیں ناری تکبیر ناری رسالات علمائل سنت نوری کانفرنس اشت محبت اشت محبت اشت محبت اشت محبت بستی بستی کاریا کاریا بستی بستی کاریا کاریا ناری تکبیر ناری رسالات مسلہ وہ بھی جائیں گے نمازیں ہم پڑھائیں گے اور آج ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہندوستان میں رہنا نہیں ہے سنو ہم انڈیا سے پیار نہیں کرتے ہیں سنیں نہ بنگلا دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں اب وطن سے پیار ہے سب کو کیوں؟ مویندین والے ہیں وطن سے پیار ہے مویندین والے ہیں اور ہمارے تار کو مت جڑیے یاسین بھٹ کل سے ہمارے تار کو مت جڑیے یاسین بھٹ کل سے ہم ایسے ہم ایسے ہم ایسے لوگیں ہیں جو سورے یاسین والے ہیں ہم ایسے ہیں لوگیں ہیں جو سورے یاسین پوری دنیا ہمیں مٹانے کے چکر میں ہے لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیزی کے ساتھ پھائلتا جا رہا ہے آج پوری دنیا تیزی کے ساتھ میں آپ پر ایک چیز بتاؤں یہ دیکھئے یہ دیکھئے میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے The Secret Life of Planets باہر سے سنو مسلمانوں آج لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہا بے جلسے میں مولوی لوگ کہاں بتاؤں ہیں ایسے ہی بتایا گا کچھ اب دیکھیں آپ کے مدرسے میں کیا پڑھائی ہوتی ہے دیکھیں آپ The Secret Life of Planets ہم لوگ یہ سنتے تھے بچپن سے جانتے ہیں کہ کائنات کے ہر شہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے بولو لہکے اللہ کی تسبیح ہر شہ بیان کرتی ہے ایک مرتبہ جبلپور میں بہت بڑے ڈاکٹر رہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہاں مولانا آپ میرے ہسپیٹل آئیے گا میں آپ کا ایک کوڈی گرام کروں گا میں نے کہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لٹا دیں گے اور آپ کے دل میں ایک پمپ لگا دیں گے جس سے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے سب کچھ پتا چل جائے گا سب کچھ پتا چل جائے گا اچھا تو کائنات کے ہر شہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ذہن میں سوال ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو نماز سے روزے سے داری سے ٹوپے سے ہجاب سے ٹینشن ہے تین مینڈ کے ازان پر داشت نہیں کر سکتے ہیں یہ کئی سے خدا کو یاد کرتے ہیں تو آئی جب میں مرکبور کا واقعہ بتاؤں جب میں ان کے ہسپیٹل میں گیا میں لیٹ گیا کپڑا کھولنے کے بعد پورا اپو ڈپو چپو پپو یہاں لکھایا اس نے اور اسکرین میں سب دکھنے لگا واقعی میں میرا دل دکھ رہا تھا اور ہر چیز کا پتہ چل رہا تھا آپ کو دل کی آواز سنا ہے میں نے کہا سنایئے میں نے کہا ویلوم بڑھاؤ تو اس نے ویلوم کو بڑھایا تو آواز آئی اس نے مجھ سے پوچھا آپ کا دل کیا بول رہا ہے مولانا آپ بتا سکتے میں نے کہا نہیں تم ہی بولو تو اس نے کہا ڈل لب ڈب بولتا ہے ڈل خون کو کھینستا بھی ہے ذرا سروب جائیے دو منٹ پانیوانی کس کو پیاس لگا ذہن منتشر ہوتا ہے چھوڑ دیں خون دل خون کو لیتا بھی ہے دیتا بھی ہے اس کیفیت کو ڈاکٹروں نے کچھ ڈاکٹروں نے لب ڈب کچھ نے ڈب ڈب کچھ نے ڈھک ڈھک کچھ نے ڈھک ڈھک کا نام دیا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ کچھ لوگ کچھ لوگ کیا بولتے ہیں اِنْدَمَا وَصَلْتُ إِلَى حُزُورِ تَاجُ الشَّرِعَعَ اِنْدَمَا وَصَلْتُ إِلَى حُزُورِ تَاجُ الشَّرِعَعَ وَقُلْتُ يَا سَيَّدِي أَنْتَ أَكْبَرْ وَعَلِمٍ فِي الْأَرْضِ اَخْبِرْنِي مَادَا يَقُولُ الْقَلْبِ میں نے کہا حضور میرے نظر میں آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں ارے آپ بتائیں نہ دل کیا بولتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دھک دھک کچھ لوگ کہتے ہیں دھک دھک کچھ لوگ کہتے ہیں ڈب ڈب کچھ لوگ کہتے ہیں لب ڈب حضور آپ کیا فرماتے ہیں اَخْبِرِنِّي مَادَا يَقُولُ الْقَلْبِ فرمائیں تو تاج و شریعہ فرماتے ہیں روح الامین دنیا کو بتا دو نہ دل دھک دھک بولتا ہے نہ دھک دھک بولتا ہے نہ ڈب ڈب بولتا ہے نہ لب ڈب بولتا ہے ارے بتا دو دنیا والوں کو دل تو رب رب بانتا ہے سبحان اللہ تاج و شریعہ تاج و شریعہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اسلام عورتوں کو عزت نے دیتا ہے اسلام میں عورتیں ڈری ڈری ڈبی ڈبی رہتی ہیں بتاؤ پندرہ جنوری سے ہم پوری انڈیا میں گھوم رہے ہیں تو ڈرے ڈرے ہم ہیں کہ ڈرے ڈرے میری وائٹ کون ہے بولو نا ہم پریشان رہتے ہیں لیکن میڈیا والا کہتا ہے اسلام میں عورتیں ڈری ڈری سہمی سہمی جیسے یہ کرسی ہے اس میں چھپ کے رہتی جیسے میں چھپ جاؤ اللہ اللہ اس کے گھر میں عورتیں ایسے رہتی ہیں چھپی چھپی سہمی سہمی گھولی گھولی ڈری ڈری رہتی ہے کیا اینی بیسر نے ایک کتاب لکھتی ہے دلائف اینڈ ٹیچنگ آب پروفیٹ محمد اس کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ آئی سٹڈیڈ آل اوور دا بول آل ڈیلیجینڈ میں نے پورے مذائب کا مطالعہ کیا ہے دنیا میں اگر عورتوں کو کسی نے دیا ہے سب سے زیادہ جن کو عورتوں کا خیال ہے وہ آمینہ کا لال ہے سنے آپ پروفیٹ محمد اسلام عورتوں کو عزت نے دیتا آواز ہمارے ماں بہنیں اپنی عزت خود ختم کرتی ہیں کرتی کیا ہے روزے نماز دور رہتی ہیں اور ایڈ کے ذریعے موبائل کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے جو کھانا بن رہا ہے اندر وہی کھانا باہر جو اندر میں کپڑا ہے وہی باہر ہے جو اندر میں اسٹیل وہی جو بال کٹنگ ٹی وی کے اندر وہی باہر سب کچھ ڈیزائننگ اندر وہی ڈیزائننگ باہر میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اور سے نوری سے اے میری بہنوں اگر تم کامیابی چاہتی ہو تو بمبئی کی فائشہ کی نہیں مدینہ کی آئیشہ کی غلامی کرو یہاں بھی چمکتی رہوگی وہاں بھی چمکتی رہوگی جو لوگ اسلام پہ اٹیش کرتے ہیں وہ سنے بیٹیوں کو سینے سے لگایا اور دنیا کو پیغام دیا اے دنیا والوں میں نے ہمیشہ بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھا ہے دنیا کا ہر باپ اپنی اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگا کے رکھے پیغمبر کی قال نے دنیا کی فضا میں آئیشی گونج پیدا کی کہ دنیا میں تمام قوموں اور مداہم نے فرمان رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا آج ٹی وی پر سانیا بولتی ہے سونیا بولتی ہے شبانہ مامتہ کیا بیٹی کا جنم پہ خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ حیرت ہے تم آج کہہ رہی ہو پیغمبر نے چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمایا جس گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں روزانہ بارہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب تک بیٹیاں باپ کے گھر رہتی رحمت کا دریا وہاں بیتا ہے جب شوہر کے گھر جاتی ہے وہ دریا سبحان اللہ سبحان اللہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں عورتوں پہ وہ سن لیں میرا آخری پوائنٹ عورتیں تو بڑی بڑی آت بچیوں کو دیکھو ابھی ایک چھوٹی سی بچی یہاں تھی پیار سے ہم رکھے ہوئے تھے میں نے جان تک کس کی بچی ہے لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤ لیڈیس ٹیال می دیاریس پروفیٹ آف اسلام دیاریس لینڈ آف مدینہ دیاریس کمپینین نبی نے ارشاد فرمایا اوہ میرے ماننے والوں سنو میرے گود میں جو چھوٹی سی بچی ہے نا ایک یتیم بچی ہے ایک غریب بچی ہے میں چاہتا ہوں میرے ماننے والوں میں سے کوئی اس بچی کو لے لے اس کی پرورش کرے جناب سرکار سدھی کے اکبر نے چاہا ہم لے لے فاروق آزم نے چاہا ہم لے لے عثمان غنی نے چاہا ہم لے لے شیر خدا نے چاہا ہم لے لے یہ بچی ہمیں دے دی جا لیکن میرے آقا محفل میں دیکھتے ہیں ایک صحابی سے فرماتے ہیں سنو سنو اس بچی کو لے لوں انہوں نے خوشی خوشی لیا آنکھوں سے لگایا پیشانی کو چھوما اس کے بعد ان کے آنکھوں سے آنسووں کے قطرات بہنے لگتے ہیں بہتا ہوا آنسووں کا دھارہ نبی نے دیکھا میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بہتا ہوا آنسو کیا کہنا چاہتے ہیں یہ لے رہتے ہوئے چہرے کیا کہنا چاہتے ہیں کیا تم بے بیٹی کے بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتے قربان جا مسلمانوں فائے صحابی رسول مچل کر عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے کہا پھر رو کیوں رہے ہو کہا اس لیے رو رہا ہو جب تک ہم ایمان نہ لائے تھے مسلمان نہ ہوئے تھے انہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندہ چھے بچیوں کو دفن کیا تھا یا رسول اللہ یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہا تھا زمین میں گاڑ رہا تھا پائدہ ہوتے ہی گلہ دبا رہا تھا اج غیر کی بیٹی کو پیار کر رہا ہے اج غیر کی بیٹی کو گلے سے لگا رہا ہے اج غیر کی بیٹی کو چوم رہا ہے اے مصطفیٰ اپنے ذہنوں کو بدل دیا ہے اپنے فطرت کو تبدیل کر دیا ہے اپنے سوسائٹی کو بدل دیا ہے اپنے سمات کو بدل دیا ہے اپنے انسان کو اپنے حیوان کو انسان بنا دیا ہے تو مجھے کہنے دو مصطفیٰ نہیں آئے تھے کائنات عالم میں ظلم تھا نبی آگئے روشنی آگئی بھائی نے بھائی کے حق کو پہچانا بیٹی نے ماں کے حق کو پہچانا مکہ والوں نے عورتوں کے مقام کو پہچانا بیٹی اماری جا رہی تھی اب مسکرا رہی ہے کس کے صدقے آمینہ کے لال کے صدقے بیواؤں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا مگر اب سہاگر بن نہیں ہے کس کے صدقے آمینہ کے لال کے صدقے یتیموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا مگر اب دست شبکت ہے کس کے صدقے آمینہ کے لال کے صدقے تو اے شیونگر والو اے اُرس نوری میں آنے والو اے سیتھی مڑے والو اے پرہار والو اے بیرا والو اے کھمبا والو اے ڈمبا والو اے ڈمرا والو سنو تم بھی کہو مجھے بھی کہنے دو کہ اگر پندرہ آغست کو ہندوستان ازاد ہوا ہے تو پارا ربول اول کے دن سارا جہان ازاد ہوا مارے تکمیر نارے ریسالت پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول سرکار قیامت مکہی قیامت نارے تکمیر نارے سالت بس میں ایک شیر پڑھ دوں اور اپنی جگہ لے لوں دیکھیا میرے نبی کے آنے بعد کیا ہوا نبی نے آیا تو کیا ہو گیا تھا کہ ظلمی کا بولو ظلمی کا ظلمی کا فاتمہ ہو گیا سسکیاں مسکرانے لگی ہے ظلمی کا فاتمہ ہو گیا ہے سسکیاں مسکرانے لگی ہے ظلمی کا فاتمہ ہو گیا ہے سسکیاں مسکرانے لگی ہے مصطفیٰ آگے ہیں زمین پر بچیاں مسکرانے لگی ہیں مصطفیٰ آگے ہیں زمین پر بچیاں مسکرانے لگی ہیں پوری دنیا ہمیں مٹانے کے چکر میں ہے لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیج رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتے نظر آئیں گی پورے مغرب کے تاریکی کو دور کر دے گی یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا اسلام چمکتا ہے چمکتا ہی رہے گا ہائنام رضا عشق رسالت کا وہ سکہ بازار مدینہ میں کھنکتا ہی رہے گا لیٹ بی کوئیٹ آٹر مین آل پوسپالی سٹیپ تو انریچ اور نورش مائی اسلام مائی حدیث مائی قرآن او اللہ اس انگارہ ایک خاکی میں ہوتا ہے جب یقی پیدا کر لیتا ہے پالو پرے روح بول بول امی بای موسیقی